بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ امیدوں کا مرکز اب بھی جناب عمران خان ہے لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے البتہ ابھی تک تو جو تبدیلی لوگوں کی زندگی میں آئی ہے وہ زیادہ مہنگائی آئی ہے زیادہ کرپشن آئی ہے لیکن لوگ مصبت تبدیلی کے خواہ ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے ان پر بجلی جو ہے ان کو سستی ملے ان کو گیس سستی ملے ان کو روٹی سستی ملے لیکن یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگا ہو گیا ہے تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں چودری اسلم مانگٹ صاحب موجود ہیں وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر ان سے ہم جانیں گے کہ وہ پاکستان میں آکر انہوں نے کیا محسوس کیا کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی محسوس کیا ہے کہ عمران خان کے دور اقتدار میں پاکستان کا نظام کچھ بدل ہے جی چودری صاحب بتائیے گا کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے کچھ آکر محسوس کیا ہے کہ عمران خان کے ہونے سے کرپشن کام ہوئی ہے یا کوئی اور کسی شعبے میں بہتری آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں پاکستان آنے سے جو کچھ مجھے نظر آیا ہے یا سبق آیا ہے جو کچھ سیکھا ہے وہ اس کے بارے میں عمران خان کے بارے میں جو لوگ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں پہلے بھی خاص کار کے اوبر سی جو ہے لوگ ہم لوگ جو ہیں ہم تو توقع عمران خان کے مطلب ایک نیا ہے نیا چیز ہے نیا چہرہ ہے تو بڑی امیدے تھی ابھی تو کرپشن تو پہلے سے زیادہ ہے یہ تو گرنٹی ہے بہت دوسری بات یہ ہے بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ رات و رات جو تبدیلی ہے رات و رات تبدیلی کبھی بھی نہیں آتی ہوئی آئی گے بھی نہیں اور تین سال چار سال میرا خیال ہے اگلے پانچ سال بھی کوشش کریں کہ نہیں آئے گی کیونکہ ملک پاکستان جیسا ملک ہر آدمی جو ہر ملازم جو ہے مدلہ سیونٹی فائی سیونٹی پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں دوبے ہوئے تو وہ کرپشن چھوڑیں گے کسے وہ ٹف ٹیم ان کو کوئی ایسے ریگولیشن لا پاس کریں گے عمران خان صاحب اور وہ کیوں کریں گے جب ان کے پاس مجالٹی آئے گی پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پاس ہو گئے ابھی تو ماشاءاللہ کچھ لوگ کیسے ہیں سکٹی پرسینٹ جو بیر سے آئے ہیں آہ میں اوڈ کر ادھر آ گئے ہیں تو وہ چار سال لگائیں گے پھر واپس چلیں گے پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے یہ خاص کار کے بائی سال کی سٹرگل جو خان صاحب کی ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں دوسرے لوگ جو ہیں کوئی بھی آتا ہے کسے کو سینل کی کسی کو ٹیکن مل جاتی ہے کسے کو آہ ویسے وزارت مل جاتے ہیں چودری صاحب عمران خان صاحب کی یہ نظر تو ہے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں لیکن ان کی یہ نظر نہیں ہے ان کے وزیر کیا کر رہے ہیں بنیادی ضرورت تو اس بات کیا وہ دیکھیں کہ ان کے وزیر کیا کر رہے ہیں ان کی بیروکریسی کیا کر رہی ہے سارا جو وزیر ہے وہ تو وہ دیکھ رہے ہیں پہ وہ میں پہلے بھی بولا دیکھیں نا دو چار ووٹوں کی کچھ نہیں ہوتا اس طرح سبائی گورنمنٹ آپ جائیں پیجاب میں تو ادھر بھی ایسی ہے ایسے ایسے کامتے ہیں جب وہ آپ میڈیا والے کوئی سوال کرتے ہیں پتہ نہیں ان کو پہلے میں تو سنایا پہلے وہ ادھر دسٹر کا الیکشن بھی لڑتے ہیں کچھ مطلب ہے ادھر بھی ابھی تین سال ہو گئے ان کو چودری صاحب ہمارے ہم پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جو کام کے بندے ہوتے ہیں وہ ماتھے سے نظر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے متھے دے نور ہے یا نہیں کبھی آنے میں حسوس کیا ہے کہ عثمان بزدار دے متھے دے کوئی شیستی نور ہے یا نہیں میرے خیال میں نہیں ہے اچھا اچھا بھی ہوگا پہ میرے خیال میں تو میں نے جو سنڑا ہوں وہ جو صبح پنجاب میں جو سعوت میں ہو رہا ہے کرپشن کا دستان ہے ان کی فیملی کے کمیشنے لے رہے ہیں کمیشن لینے والے لوگ جو ہیں اس کے چچے باب میں بھائی ہیں اس کے دیگے ہیں مطلب پاکستان آگے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی نہیں مجھے اچھی ایک بات جو میڈیا والے وہ زانہ میں ٹی بی پہ آپ بھی پروگرام کرتے ہیں دوسرے بھائی بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں بے رخزاری یقین کریں پاکستان میں بے رخزاری ہے ہی نہیں پاکستان میں اتنا کام ہے اتنا کام ہے یقین مرے آپ مانگڈ کر رہنے والے ہیں میں بھی ادھر کر رہنے والے ہیں جو در ترڈی فائیب تو فوری تھاؤزنٹ کی عبادی ہے تو ادھر صبح سے شام تک ایک مینا یقین کریں آپ لگے رہے ہیں کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے گھر کا کام کرنے کے لیے نہیں ملے گا کوئی بے رخزاری پاکستان میں ہے ہی نہیں اچھے خاصے لوگ رہتے ہیں اچھے کوئی ایسی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ آدمی کچھ نہیں کر رہا میں بھی کچھ نہیں کر رہا پیسے ہیں لوگوں کے پاس کام بھی ہے لوگ کرنا نہیں چاہتے یہ گریب جو لوگ ہیں نا یہ دیکھیں نا آپ ازار ڈالر کی دھیاری لگاتے ہیں ابھی تو کیا تری ازار رپے کی دھیاری لگاتے ہیں تری ازار رپے آپ کے پاس آج ہے کیا آپ گزارہ نہیں کر سکتے اور بھی آپ کے پاس وسائل ہیں خاص کار کے پنڈوں میں تو یقین کریں پلمری ہے مزدوری ہے مستری ہے یقین کریں اس کو جا مطلب ہے اتنی جابے ہیں اتنی جابے ہیں لوگ تین تین مینے چھے چھے مینے ظلیل ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں صحیح بات ہے ایک کچھن کا کام کروائیں ایک کچھن کا یقین کریں دو دن میں اور تقریباً پندرہ سوڑا گھنٹے میں وہ کام کرتے ہیں میں آپ کو یقین کہہ رہا ہے وہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ زار رپے لیتے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے کا کام اچھا چوری صاحب یہ تو آپ کی فیلنگ ہوئی نا یہاں پاکستان کے حوالے سے اب مجھے آپ نیو یارک اور امریکہ کے بارے میں بتائیں جب وہاں پاکستانی عبادی رہتی ہے جو وہاں اوورسیز رہتی ہیں وہ پاکستان یہاں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے کیونکہ میں تو جب گیا تھا وہ بڑے پرجوش تھے ان کا یہ خیال تھا کہ بس عمران خانی ہے جو پاکستان کی قائع پلٹ دے گا حالہ کہ وہ کماتے وہ اپنا ہے وہاں پہ لیکن سوچ ان کی پاکستان میں پھزی رہتی ہے کہ پاکستان بہتر ہو جائے پاکستان بہتر ہو جائے سار دیکھیں نا ہم پاکستانی ہیں پاکستان پاکستان ہمارا ماہ ہے پاکستان ہماری ماہ ہے ادھر پیدا ہوئے ہیں ادھر پلے ہیں ابھی ہم مزدورے کے لئے بہر ہے ہم لوگ بہر جو رہتے ہیں وہ پاکستان کو لف کرتے ہیں یہ لوگ ادھر جو رہتے ہیں یہ پاکستان میں لف نہیں کرتے یہ کرپشن کرتے ہیں یہ ہٹ کرتے ہیں پاکستان کو سیاسی لوگ پاکستان میں دیکھیں یونیٹس ٹریڈ میں سیاسی لوگ بھی ہیں کرپشن ادھر بھی ہے ایسے نہیں ہے نواز شریف صاحب کرپشن کیا ہے تو اس کی سپورٹ کر رہا ہے لاکھوں لوگ بہر ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی نے کرپشن کیا اس کو سپورٹ پارٹی بھی نہیں کرتی ادھر تو آپ میڈیا والے بھی ما شاء اللہ سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ اب یہ آسو باتے رہے ہیں کہ وہ مار گیا اس کا یہ شکر ڈاؤن ہو گئی اس کا بلڈ پریشر آئی گئے ہو گیا اس کا یہ ہو گیا ابھی وہ ما شاء اللہ نظر میں گھوم پھر رہے ہیں کافی ہیں چاہ پی رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں صحت ماند ہیں کوئی علاج نہیں ان کا کوئی آسپیڈل میں نہیں نہیں ابھی تو چودری صاحب مریم کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو سرجری کی ضرورت ہے اگر انہوں نے سرجری نہ کرائی تو ان کو سکن کا کینسر ہو سکتا ہے شباہ شریف بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کو ریڈ کی اٹی کا کینسر ہے تو یہ وہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر جانے دیں علاج کے لیے شباہ شریف صاحب ما شاء اللہ وزیر اللہ پنجاب داس پندرہ سال انجائے کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے ادھر ادھر انہوں نے انہوں نے سرجری ہیں ادھر ہو جائے ان کے لیاج ادھر ہو جائے ہم لوگ گریب لوگ جو ادھر گریب لوگ جو ظلیل ہو رہے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں ادھر آسپلہ بناتے لوگوں کو بھی تفس ملتا ان کو بھی ملتا ہم ہے جی سو لوگوں کی بھی صورت ملتی ان کو بھی ملتی کیوں نہیں ملی یہ ان کی نائل لی ان کی نائل کی ما شاء اللہ نواز شریف ہم دو تین تفر وزیراعظم پاکستان آج چوری صاحب یہ بتا دوسری بات ایک میڑا میں آپ کے ٹوکتا ہوں ہم نندر میں رہتے ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں یقین کریں نیو یارک میں اے کرونا ایک سال میں تین گناہ مگھائی ہوئی ہے تین گناہ اس کی نصفت پاکستان میں مگھائی ہے ہی نہیں میں ادھر چھ مینے رہ کے ابھی جا رہا ہوں یقین کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں پاکستان میں مگھائی نہیں جو ادھر آئے ہم تو کوئی عام لوگ ٹھیک رہے گریب ادھر بھی ہیں چوری صاحب مجھے یہ بتائے کہ مریم کو اور شباہ شریف کو باہر جانے دینا چاہیے مریم کو تو کبھی اور شباہ شریف کو بھی کبھی نہیں جانا چاہیے مریم تو ادھر ٹوٹی جاتی ہے ادھر ٹوٹی جاتی ہے ادھر دیکھ دیا ادھر دیکھ دیا جھوٹ مار دیا اچھا اتنی جھوٹی ہے اتنی جھوٹی عورت میرا خیال ہے پوری دنیا میں نہیں ہے آپ کے پاس مثالیں میڈیا کے پاس ہیں وہاں کے پاس پبلک کیوں نہیں وہ ادھر بھی میرا ادھر تو چھوڑو میرا ادھر بھی کچھ نہیں ہے ادھر تو چھوڑو میرا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تب ہی وہ سب جہداتیں پراپرٹی زمینیں کہاں سے آئی ہم ہے جی میں تو والدان پاس رہ رہوں میں تو ادھر سے گھرچہ مجھے ملتا ہے سپورٹ ادھر سے ہوتی ہے اچھا چودری صاحب اگر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے جھوٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ جھوٹ مریم بولتی ہے شباشری بولتا ہے نواز شریف بولتا ہے زرداری بولتا ہے یا عمران خان ان میں سے مجھے ذرا نمبرنگ کر کے بتائیں کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے ان میں سب سے بڑا جھوٹا شباشریف ہے نمبر ون نمبر ون مکار ہے مکار دوسرے نمبر پہ مریم ہے تیسرے نمبر پہ نواز شریف ہے جوتھے نمبر پہ زرداری کو کہلے کہ ان کا وہ استاد ہے گروہ ہے ان کا یہ سب لوگ مولا مولا فضل الرمان تو سو پرسنٹ جوٹے ہیں سو پرسنٹ جوٹے لوگ کرپشن پیسہ دولت ان کی خون میں رچی ہے تو اللہ ان کو میں نے دعا مانگتا ہوں اللہ ان کو ابھی بھی سبر دے دے جتنا ان کے پاس ہے اسی پہ سبر کر جائیں اس پہ سبر نماز شریف کو 28 کنال میں وہ اس کا ہے گھر وہ اس کو ابھی بھی سبر نہیں ہے تو ناظرین چودری اسلم صاحب کی بے باگ گفتگو آپ نے سنی انہوں نے پاکستان کے پانچ بڑے جھوٹے سیاستدانوں کا پوری لسٹ بتائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زردارین صاحب کے گروہ ہیں لیکن سب سے بڑے جھوٹے جو ہیں جناب میاں شباہ شریف ہیں اور دوسرا نمبر انہوں نے دیا ہے مریم کو تیسرا نمبر دیا انہوں نے نواز شریف کو کہ پہلی تین پوزیشنیں جو ہیں شریف خاندان میں انہوں نے تقسیم کی ہیں کسی اور دوست کو بھی بلائیں گے ان سے بھی یہ پوچھیں گے سب سے بڑا جھوٹا کون ہے پاکستان کا سیاستدان شمشاد مانگڑ کو ہٹ سٹوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ